ڈاک صاحب یہ نمبر گیم بڑی امپورٹنٹ ہے تو نمبر گیم آپ کی پوری ہے کیونکہ آپ چیف ویپ ہیں تو آپ ویپ ہیں تو آپ کی تو ٹپس پہ ہوتا سب کچھ تو آپ کے نمبر پورے ہو چکے ہیں میں مختصر دو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اور نمبر گیم پہ بھی بڑی واضح بات کریں گے دیکھیں ریاست علیہ آزاد صاحب نے بالکل ایکزیکٹ فگر کوٹ کی ہے کہ کس کیس کس عدالت میں کتنے کیس پینڈنگ ہیں کسی جگہ ہزاروں میں ہیں کسی جگہ لاکھوں میں ہیں آن این ایوریج میرے صاحب جو عدالتیں پاکستان میں کام کرتی ہیں وہ تقریباً دو سو چالیس دو سو ساٹھ دن تقریباً دھائی سو دن کام کرتی ہیں اب اس میں میں ان سے یہ بھی پوچھوں گا کہ آپ بتائیں سپریم کورٹ بتائیں باقی ہائی کورٹ بتائیں کہ جن ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹوشنل کیسز کی وہ کتنے دن سنے جاتے ہیں اور ایک عام آدمی کے مقدمات وہ کتنے دن سنے جاتے ہیں مور دن فیفٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ کانسٹیٹوشنل کیسز سنے جاتے ہیں انہی کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں انہی کی ٹکر بنتے ہیں اور ہمارے جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انصاف ملنا چاہیے عوام کو عوام مظلوم ہے عوام رو رہے ہیں ان پچیس کروڑ عوام کا اس کانسٹیٹوشنل کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا تعلق ہے کسی کا خدا نہ خاصتہ کسی کا کوئی عزیز مرڈر ہوا ہوا ہے کسی کی ڈکیٹی ہے کسی کی زمین کے معاملات ہیں لیکن شعب شاہین صاحب کیوں چاہیں گے کہ ایسے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ مہینوں میں ہو انہیں تو چاہیے کہ سالوں میں ہو اٹھارہ اٹھارہ سال کیس چلیں ظاہر ہے کیسز جلدی تو نہیں ختم ہونا دینا چاہتے ہیں دیکھنے سارے وکیل ایک جیسے نہیں ہوتے نہیں میں تو بھائی ہے میرا اس لیے میں کہہ رہا ہوں دوستی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں مزاگ کر رہا ہوں وکیل بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام انصاف کے اندر تمام باریں اپنا حصہ ڈالیں آپ نے میری آدھی بات کو مان لیا کہ یس ریفارمز ہونی چاہیے آپ نے کانسٹیوشنل کورٹ والی بات کو بھی مان لیا شعب صاحب نے بھی مانا ریاست صاحب نے بھی مانا اب اس کی جو شکل ہے اس کی اوپر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اس میں اعتراض ہے تو میں آپ کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں بیٹھیں ہم تو اوپن دعوت دے رہے ہیں آپ کو اور مساودہ میں شاہین صاحب کو کہوں گا مساودہ اس سے پہلے کوئی لیک نہیں ہوا کوئی جاری نہیں ہوا وہ کچھ آپ کے لوگوں نے لیک کی ہے جو کہ صحیح مساودہ نہیں تھا میں ریکارڈ پر یہ بات کہہ رہا ہوں میں ابھی نیجی دورے پہ لندن تھا ابھی چند دن پہلے یہاں آپ کی شعب صاحب کے جو آگے سوشل میڈیا ٹیم ہے انہوں نے میری تصویروں اور ویڈیو جاری کی جناب کہ یہ ڈی چوک میں پولیس کی یونیفرم پہن کے ڈاکٹر تاریخ فضل پیرا دے رہے ہیں اچھا جی اور وہ مجھے لندن میں محصول ہوئی برای سائیٹ پوز تھا پتہ نہیں دوار تھا اور آپ لندن میں تھے میں لندن میں تھا میں بھیجوں گا آپ بھی دیکھئے گا یہ نہیں جھوٹا پروپرگرنڈا مطلب اس طرح کی باتیں جو حقیقت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہدا مساودہ آئے گا میں خود آپ کو پریزیڈنٹ کروں گا آپ ضرور اسے پڑھیں اور پوزیٹیو اس پہ اپنا انپوٹ دیں دوسری بات یہ ہے جی کہ جو بات آپ نے کی نمبر گیم کی لیکن نمبر گیم کے بغیر تو ظاہر ہے ایمینڈمنٹ ہو نہیں سکتی اس کے لیے مرانو فضل عمان صاحب کی بات آپ نے سنی ہے پچھلی دفعہ ہم نے جب ان سے رابطہ کیا تھا تو انہوں نے پارشل اس پہ ایگریمنٹ کیا تھا اس کے بعد ان کی جو اعتراضات تھے وہ شدت اختیار کر گئے اور پھر ابھی دوبارہ جیسے کہ آپ نے خود سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مشترکہ مسفدے کے قریب پہنچ چکے ہیں تو انشاءاللہ مرانو صاحب نیئر ٹو ایگریمنٹ ہیں جب ایگریمنٹ ان سے بارا مکمل ہو جائے گا نمبر گیم انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اور میں شہیب شہین صاحب کی ایک بات کو عرض کروں گا کہ انہوں نے کہا جی کہ انہیں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ اسیمبلی جو ہے تو بلائی مرمانی جو آپ کا الیجیٹیمیٹ ورڈ کا کرائیٹیریہ ہے یہ ذرا دوہزار اٹھارہ کے جو اسیمبلی تھی اس پہ بھی لگا کے بتائیے گا کہ جتنے اعتراضات دوہزار اٹھارہ پہ الیکشن پہ تھے اتنے ہی اس الیکشن پہ ہیں اور آپ کے پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے جتنے لوگ ڈسک والی فائی ہوئے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد اتنے تو ابھی تک دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد ڈسک والی فائی نہیں ہوئے اس لیے یہ ہماری آپس کی ایک سیاسی جبت بازی ہے یہ چلتی رہے گی آپ نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں سب نے آپ کی رٹیں بھی چال رہی ہیں پورے پاکستان میں پتہ نہیں کتنی الیکشن ٹریبیونلز کے سامنے سینکڑوں کے حساب سے کیسز پینڈنگ ہیں انہیں چلتا رہنا چاہیے لیکن اس سے وہ ساتھ ساتھ کام ہوگا ملک کا نظام نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ سٹیٹ کا نظام ہے پارلیمان کا جو استحقاق ہے وہ استحقاق پارلیمان استعمال کرے گی اور بلکل اسی طریقے سے کرے گی کہ جو کے آئین میں درج ہے نمبر گیم پوری آپ کی انشاءاللہ ریاست علی ازاد صاحب فرض کریں میں ویسی سوال پوچھ رہوں تاکہ ناظرین کو سمجھ آ جائے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر جیسا کہ ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کی نمبر گیم پوری ہے اور آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے پھر کیا کریں گے آپ آپ کا لائے حمل کیا ہوگا دیکھیں میرک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آٹیکل سکسٹی تری اے کے تحت یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے کہ ہم باقی پلٹیکل پارٹی سے لوگ منجھ کر لیں گے کیا اس چیز کی گارنٹی ہے کہ ان کے اپنے لوگ ووٹ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا یہ صورتحال بھی اندر ہے ہمیں بھی سچی بات ہے بہت سارے حالات و واقعات کو سامنے ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کے پاس تعداد ابھی تو مکمل ہے نہیں ہے اور سینٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر بلکل امپاسی بھلے اور ان کا مقفہ آپ نے خود بھی سنا دیا ہے ہم نے بھی سنا ہے ہماری بھی ان کی سینٹ کے عادت سے گفتگو ہوئی ہے جو کہ اس حوالے سے ہے کہ آئینی عدالت کے حوالے سے کسی صورت میں بھی وہ ایگری نہیں کریں گے وہ بینچ کے حوالے سے ایگری کریں گے اس میں ریزن کیا ہے کہ میر صاحب جو جوڈیشل کمیشن ہے جو آرٹیکل ون سیونٹی فائیو ایک تیجز کی تیناتی اس کو بھی بدلنے کے لیے جا رہے ہیں ہم نے تو جس کے اندر ٹریک آٹمی آف پاور کا ذکر کیا گیا تھا اور آرٹیکل ون سیونٹی فائیو سب آرٹیکل ون اور سب آرٹیکل فری جس کے اندر کہ جی تین ادارے ہوں گے ازاد عدلیہ ہوگی جب آپ اس کو پورے سٹریکچر کو آپ چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں ازاد صاحب آپ بڑی ٹیکنیکل گفتکو کر رہے ہیں مجھے تو سمجھ آرہی ہے لیکن بہت سے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گی تو میں شویب شہین صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ٹائم بھی میرے پاس کام ہے یہ بتا دیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز وہ آپ کے ساتھ ہیں اور حکومت کی طرف سوائے ایک دو کہ کوئی نہیں جائے گا میرا دخال ہے ایک دو بھی نہیں جائیں گے اگر ان کے پاس بندے پورے ہوتے تو آپ نے خود دیکھا کس طرح چودری اجاز جو حاجی امتیاز کا بھائی ہے ایف سیون میں اس کے گھر پہ چھاپا مارا اور کس طرح ان کے ملازمین کو اسیوں سے جلایا اور کس طرح تشدد کیا کل رات انہوں نے شفقت عوام جو ہمارا سرگودہ کا ایمینے ہے سابق بار کا پریزیڈنٹ بھی ہے اور اس کے گھر پہ چھاپا مارا اور جس طرح یہ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جس طرح یہ بھاگ رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اغواہ کر رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں ایک امینے کی بیوی کو اور بیٹی کو اغواہ کر لیا یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ آئینی ترمیم کے لیے کر رہے ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں جو ان سے کرا رہے ہیں یہ تو ان کے اچھا مجھے بتائیں کہ اٹھارمی ترمیم میں یہ سب نے ملکے دس مہینے کا ٹائم تھا ان کے پاس بیٹھ کے ڈیلیبریشنز کی سب کچھ کیا اس دن کوائنی عدالت کو نہیں سوجی اچھا بہترین میں بہترین ہے یہ ڈاک صاحب سے ذرا پوچھ لیتا ہوں یہ تو میں نے بھی ویسے دیکھا ہے کہ وہ جو حاجی امتیاز صاحب کے بھائی ہیں چودر ایجاز صاحب ان کے گھر ایف سیون فور میں جو لوگ گھسے مارا پیٹا ان کے گھر کی خواتین کے ساتھ بھی بتیمی جی کی یہ والا سلسلہ تو رکنا چاہیے نہیں میں تو کبھی بس کی سپورٹ نہیں کرتا کہ کسی کے گھر میں بھی آپ بلا جواز اور بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی وارنٹ کے بغیر کسی ریزن کے اور اگر آپ کو چاہیے بھی کوئی بندہ تو چادر اور چادیواری کے تو تحفظ ہے وہ بہت ضروری ہے میں تو بالکل اس بات میں بڑا کلیر ہوں ریاست صاحب نے جو بات کی انہوں نے بڑی سیدھی سی بات کی کہ اپنے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں تو میں کہوں گا میرے بھائی اگر ساتھ ہوں گے تو یہ امنمنٹ ہوگی نہیں ہوں گے وہ نہیں ہوگی یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے اور اس میں کوئی خفیہ بھی نہیں ہے خفیہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کوئی خفیہ بیلٹنگ نہیں ہے یہ شو آف اینٹ کے ذریعے ہوگی اور اینٹ پہ جو ہے یہ ڈیویجن کے ذریعے ہوگی تو لہٰذا یہ سامنے ہے مدان بھی حاضر ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اب آپ ذرا دوبارہ جہاں جانے آپ جائیں دیکھتے ہیں کتی دیر میں آپ پہنچتے ہیں